کافی سارے خاندانوں اور ہندو جو ہیں وہ ہمارے سندھ جو آپ بتا رہے ہیں جیسے سندھ میں بہت زیادہ ہندو تو وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا جلے گئے کہیں یہاں تو نہیں کہ یہاں پر وہ ان کے اوپر کوئی سلوپ اچھا نہیں کیا جاتا یا کوئی اس طرح کے کام تو نہیں ہو رہا یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو پوری ایک پروٹو گولہ حاصل ہے پر ان کو آزادی حاصل ہے اور آپ مسجد کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر مساجد کا ابھی بابری مسجد آپ دیکھیں کہ جو ہماری قدیم وہاں پر مسجد تھی تو اس کو جو ہے وہ شہید کارکرس پر مندر بنانے کا جو پام جو انہوں نے انہوں نے شروع کیا ہے حالانکہ ہمارے ایتر ان کے مندر بیسی ہیں ان کے یہاں پر جانگ بزار کے ساتھ ہی مندر ہے مندرگلی جسے بولتے تو وہاں پر بھی جامعہ مسجد بن گی اس طرح کی مثالیں تو پاکستان کے اندر بھی ہیں کہ یہاں پر بھی مندر کے راجت مساجد بنائی گئی ہیں تو وہ ہمیں میڈیا کے طرح پتہ چلتا نا ہماری ڈائریکٹ ان سے کبھی کسی مسلمان سے بات نہیں ہوئی نہ ہی انڈیا سے کوئی مسلمان ایسا آیا ہے کہ جس نے آ کر یہاں پاکستان میں بولا ہو کہ وہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی تھی اور میں اس وجہ سے وہ انڈیا چھوڑ گیا ہے اس طرح کا باقیات تو میرا حال پاکستان میں بھی نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے یہ بلکل اوپر آپ کے مندر ہے اور ایک مندر ادھر بھی ہے یہ مندر یہاں سے ختم کیوں گے اس پر کبھی ہم نے غور کیا کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں انڈیا میں مساجد کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ مسجد ہیں اس وقت انڈیا میں تو وہ ایک دیکھیں سیکلور ملک ہے ہم کہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی حقوق نہیں ہیں لیکن وہاں پر مسجدوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پر جو ہے وہ اگر دو مندر تھے یا تین مندر تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آپیں تھوڑا سا خیال نہیں رکھنا چاہیے ان چیز ہوں ہمارے ذہن میں جیسے بات ہے یا ہمارا میڈیا بتاتا ہے یا جو بھی سورسز ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوگ نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا کبھی کہ وہاں سے کوئی ہندوستان سے کوئی مسلمان پاکستان آیا ہو اور اس نے بولا ہو کہ جی میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتا وہاں پر میرے ساتھ اچھا سلوگ نہیں ہوتا آیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے یہاں پر میرے علم میں یہ بات نہیں ہے ویسے ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹ ریاکشن دوستو آج ہم اپنے ٹاپک سے اور اپنے جس طرح کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں اسے ہٹ کے آپ کو کچھ دکھانے جا رہے ہیں کہ پیسہ بات جس کا پرانا نام لائل پور ہے تو اس کے اندر جو مندر تھے دو شہر کی حدود میں ہمیں بہت ڈھونڈا ہم نے بہت سرچ کیا لیکن ہمیں دو مندروں کی باقیات ملیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو دکھائیں کہ ان مندروں کی کیا حالت ہے اور وہ مندر کب تک اس کے اندر ہندو اپنی پوجہ پاٹ کرتے رہے ہیں اور اس وقت ان کے اوپر کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں یہ دو مندر ہیں ایک کے اوپر تو جامعہ مسجد بن چکی ہے اور دوسرا مندر جو ہے جس کے جو آپ میری بیک راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کا نام سیتہ رام مندر تھا تو اس کے اندر اب رہائش فضیر ہے کچھ لوگ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ہم اندر سے دکھائیں لیکن لوگوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا لیکن دوسرا جو مندر ہے جامعہ مسجد والا وہ پاکستان کے جو شہر فیصلہ آباد صاحب کا لائل پور ہے اس کے ایک گنجان آباد جو ایک بازار ہے ایک شہر کے اندر وہ اس کے اندر گلی کا نام بھی مندر گلی ہے تو لیکن وہ مندر اب وہاں پر نہیں ہے مندر کے کچھ باقیات ہیں وہاں پر اور وہاں پر اب جامعہ مسجد بن چکی ہے تو آپ سے بات کرنے کا یا آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس وقت جو جتنے بھی مندر تھے زیادہ تار مندروں کے اوپر یا تو سکول بن چکے ہیں یا ان کے اندر رہیشے بن چکی ہیں یا ان کی جگہ پر مساجد بنا دی گئی ہیں تو ہم بات تو کرتے ہیں ایڈیا کی کہ ایڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ بہتر زندگی نہیں گزار رہے لیکن وہاں پر اگر مسجدوں کی بات کی جائے تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے مساجد کی دادات لاکھوں میں ہے دنیا میں سب سے زیادہ مساجد انڈیا کے اندر ہے اور مسلمانوں کی حالت اظہار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی مسلمانوں سے بہت زیادہ بہتر زندگی وہاں کے مسلمان گزار رہے ہیں تو یہ ہم آپ چھوٹی سی چھوٹی سی ایک داکیمنٹری ہے جو ہم دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو کائنڈی سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مندر جی تو دوستو اس وقت ہم یہ مندر گلی میں موجود یہ جامعہ محضر رحمانیہ جہاں پر پہلے ایک تاریخی مندر ہوا کرتا تھا اس کے اندر آپ کو لے کے جا رہے تو ایکچولی کچھ باتیں ایسی تھی کہ جو ہم وہاں پر ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نے پھر یہ بعد میں ڈبنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ فرس فلور کے اوپر یہ ایک منار ہے مندر کا بہت ہی یہ پرانا اور خوبصورت ایک اس کا منار ہے مندر کا اور یہ باقیات یہاں پر ہے صرف اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا مندر اور ہے منار اور ہے یہ مسجد کا اوپر والا سہن ہے جو کہ شاید شاید پہلے کبھی یہاں پر مندر بھی ہوتا ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں منار ایک دفعہ پھر یہ مندر کا جو منار ہے بہت ہی یہ خوبصورت اور انتہائی قدیم یہ ابھی بھی اس کی حالت جو ہے وہ پوری سے خراب ضرور ہے لیکن بلکل یہ صحیح سلامت ہے باقی جو چیزیں تھی اس کی وہ شاید اس کو گرا کر وہاں پر مسجد بن گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میں پھر اوپر چڑھ کے میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ آپ کو دکھا سکوں واضح طور پر یہ چھوٹا ایک منار ہے اور اس کے ساتھ میں اور یہ جو منار ہے یہ بلکل یہ صحیح سلامت ابھی موجود ہے اوپر ایک سپیکر بھی لگے ہوئے اور جہاں پر ازان کی آواز اب آتی ہے اور یہاں پر یہ کچھ ہندی کے اوپر زبان میں لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ اوپر جانا منع ہے اردو میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی اب جو اوپر چھت پر جا کر اس کی جو تھوڑی سی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر یہ چیزیں نظر آسکے ہو ہوتی یہ ایک فیصل آباد میں یہ پہلے فیصل آباد کا نام لائل پر ہوتا تھا تو جو بھی ہمارے جو اس وقت دیکھنے والے ہیں ان کو علم ہو گئی ہے گھنٹا گھر کے پاس ہی یہ ساتھ میں ریل بزار ہے ریل بزار کے ساتھ ہی یہ مندر گلی مشہور ہے یہاں پر تو اس کے اندر یہ مندر موجود ہے مندر گلی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر مندر ہے مندر بلکہ تھاب ہے تو اب تو جامعہ مسجد ہے لیکن گلیاں ابھی بھی مندر گلی کے نام سے ہی مشہور ہے یہاں پر تین چار گلیاں ہیں وہ مندر گلی کے نام سے اس کو مندر گلی نمبر ایک مندر گلی نمبر دو مندر گلی نمبر تین اور مندر گلی نمبر چار اس طریقے سے تو یہ جو ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں انڈیا میں یہ میں یہاں پر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں میں پھر نیچے اترا ہوں تو یہ بڑی ایفرٹ کی تھوڑی سی مشکل کا بھی مجھے سامنا ہوا وہاں پر لیکن میری یہی کوشش تھی کہ میں اپنے جو درشک ہیں جو دیکھنے والے ہیں میرے انڈین دوست وہ انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ انہیں کوئی تاریخی چیز دکھاؤں تو اب یہ میں سیڈی سے اوپر جل کے ایک دروازہ جو اس کو مینار سے اوپر جاتا ہے وہ کافی وہ برانا اور بند ایک دروازہ یہاں پر لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت عرصے بعد اس کو کھولتے ہیں اس کی کوئی اندر صفائی کا سسٹم بھی نہیں ہے اور اوپر کافی وہاں پر اب پرندوں نے اپنا گھاری ان کو بنایا ہوا تو آئیے آپ کو پھر اندر سے بھی دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا حالت اندر لائٹ بغیرہ تو اتنی خاص نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کے کیا مناظر ہے دروازہ بڑی مشکل سے کھلا ہے کافی زنگ بغیرہ لگا اور اس وجہ سے اس کی حالت کافی خراب تھی تو مشکل سے ہی دروازہ کھلا ہے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ فیصل آباد جو ہے وہ اہل اس کو لائل پر بولتے تھے تو یہ دیکھیں دروازہ کھل گیا اور اوپر ہم آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو لیکن یہاں پر جو حالات ہیں وہ کچھ اتنے زیادہ اچھے نظر نہیں آئے تو یہ دیکھیں یہ مندر کے ساتھ اوپر سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں تو اب اوپر آپ کو یہ جا کے دکھاتے ہیں ہم کے اوپر کیا چیز ہے اوپر منار کے ساتھ ایک چھوٹا جو منار ہے اس کو بھی رستہ جاتا ہے وہ تو جو وہاں تک رستہ تھا وہ ٹھیک تھا آگے جو رستہ ہے وہ کافی خراب تھا تو اس وجہ سے زیادہ اوپر ہم نہیں جا سکے پھر بھی آپ کو جو بڑے منار سے چھوٹے منار کو رستہ جاتا ہے اس کی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر تو یہ اوپر والے حصے کا کچھ مناظر ہیں وہ ہوتی یہاں پر اندھیرہ تھا اور کافی ایسے پرانی چیزیں اور پرندوں کے پر اور یہ وہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی تھی صفائی نہیں ہوئی کافی عرصے سے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محکمہ وقاف جو ہے پاکستان کا ان کے یہی حالات ہیں کہ انہوں نے کبھی جو اس طرح کی چیزیں ان کا دھیان رکھا ہی نہیں کہ ان کا خیار رکھا جائے ان کی اصلی جو شکل و صورت ہے اس کو برقرار رکھا جائے تاکہ جو لوگ آئیں جو ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ آ کر دیکھے تو صحیح کہ یہاں پر جو پرانی اور تاریخی امارات ہیں ایک مندر ہیں ایک گردوارے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور ان کو میرے خیال میں ان کا اچھے طریقے سے ان کو مینٹین رکھنا چاہیے تاکہ جو بھی اگر آ کے دیکھے تو وہ خوش ہو کہ جی ہماری چیزوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا یہ دیکھیں یہ بڑے مینار سے ایک چھوٹے مینار کی طرف جو رستہ جاتا ہے یہ وہ ہے اور یہاں پر اب کبوت تر رہتے ہیں یہ اوپر سے مناظر دیکھیں یہ لائل پور کا آپ کو پرانی بیلڈنگ نظر آئیں گی اور یہ بڑا مینار یہاں پر تو یہ ساری یہاں پر آپ کو چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں یہ گھریں ساتھ اور یہ ان کے درمیان میں ایک مندر جو پہلے یہاں پر ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر جامعہ مسجد ہے تو ہم پھر اب نیچے واپس چلتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد میں نیچے جو حال ہے وہاں پر جب یہ مندر کو ختم کر کے جامعہ مسجد بنائی گئی وہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک تختی لگی ہوئی ہے نائنٹین فیفٹی ٹو کی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم نیچے کی طرف جلتے ہیں تو یہ ہم اب مسجد کے حال میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں پر پرانی تختی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسجد کا مین حال ہے جہاں پر اب نماز ہوتی ہے تو ساری چیزیں وہ میرے خیال میں یہاں پر ختم کر دی گئیں صرف ایک منار دو منار بچے ہیں اور باقی ہر چیز کو ختم کر دیا گیا اور جہاں پر جامعہ مسجد رہمانیہ ہے اور یہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے بس وہ جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کب مندر کو ختم کر کے یہاں پر مسجد بنائی گئی یہ دیکھیں 18 ستمبر 1952 تو یہ آپ نے دیکھا یہ مسجد کا حال ہے ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں باہر کی جانب تو اس کے بعد میں ہم آپ کو ایک دوسرے مندر میں لیے چلیں گے جو خیصلہ بات کے جھنگ بزار کے باہر یہ واقع ہے یہ سیتہ رام مندر اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر بھی پاکستان بننے کے بعد میں یہ یہاں پر رہائش رکھ دی گئی ہے یہاں سے جو طور پر رہی ہے کہ ان سے باہر ہونا تک وہ اس طور پر رہے ہیں ٹھوٹا پاکستان ٹھوٹا پاکستان اور ان سے باہر فاہر ہیں اس کو بھی ہمارے شب arrangements یہ باہر آپ کو مانا ہے اگر آپ کو یہ باہر آپ ٹھوٹا پاکستان ہے اس کو بھی opens مرات اس فرما جب آپ کو مرات جس کے پاکستان موسیقی 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 سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہو یہ ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں پاکستانی جو علم اگرام ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے وہاں پر تو آپ بتائیں گے کہ آپ آپ کو جو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہاں پر ان کو کتنی ازادی ہے اپنی زندگی اور اپنی مذہبی اقاعد کو اپنے طریقے سے گزارنے میں سر جی یہ انڈیا میں جو جیسے ہم نیوز میں اکثر یہ سنتے ہیں اور خبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں پر وہاں پر مذہبی ازادی نہیں ہے مثلا یہ گائے کے گوشت پر پابندی ہے اور جو گائے کے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ یہاں تک سنا گیا کہ اس کو سزائے موت کا جو ہے وہ حکم ہے اور اس کے علاوہ بھی ذکر و ذکار میں نماز کے معاملات میں دینی معاملات میں ان پر بریش سکتی ہے تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے عمر کے پاکستان میں اقلیتوں کو بری اہمیت حاصل ہے اور ان کو ان کی عبادر گاہ میں عبادر کرنے سے بلکل کسی قسم کو کی پابندی نہیں ہے اچھا آپ کے بعد میں گاڑا ہوں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں یعنی بیڈیا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہاں پر مسلمان جو ہے ان پر بہت ظلم ہوتا ہے وہاں پر گائے کے گوشت پر بھی انہیں مار دیا جاتا ہے اچھا یہ بتائے کہ وہاں پر مساجد کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو مسجدیں ہیں اس پر انڈیا کے اندر ہیں اور وہاں پر اگر اس طرح کے کوئی حالات ہو تو وہ مسجدیں بننے نہ دیں یا انہیں نماز پڑھنے پر روکا جائے یا اس طرح کی کبھی کوئی بات ہمیں سننے میں نہیں ملی ہاں ہمارا میڈیا ضرور ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم متصارہ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ مسجدوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی وہاں پر اور اگر ہم اپنی بات کریں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر مذہبی ازادی ہے تو یہاں پر مندر یا گردوارہ یا اس طرح کی چیزیں بلکل ہمیں نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان میں مندر جا گردوار نظر نہیں آتے تو حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہمارے ملکے پاکستان میں گردوارے بھی ہیں آپ ننکانہ سب کی مثالیں لیں وہاں پر گردوارے بھی ہیں ان کو مکمل آزادی بھی ہے ان کا کوئی بھی تحبار آتا ہے تو ان کو منانے میں ہماری حکومت پورا ان کا ساتھ دیتی ہے اور اسی طرح آپ سندھ کی طرح چلے جائیں تو وہاں پر مندر بھی ہیں وہاں پر ان کو ان دو کو آزادی کے ساتھ ان کی جو عبادت کرنے کی پوری پروٹوپول ہے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں منورٹی کی تعداد کم کی ہوتی جارہی ہے جب پاکستان بنا تو منورٹی یہاں پر 26% تھی آپ بھی دو تین پرسنٹ رہ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو اقلیت ہے وہ کم کیوں ہوتی جارہی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر مرمہ حق غالب آجاتا ہے حق آجاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے باطل کو برآخر مٹنا ہی ہے الحمدللہ ہمارا دین جو ہے یہ برحق ہے دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی زارمی پر صدف فرمایا تو حق جو وہ ہمیشہ غالبی ہوتا ہے اور آہستہ ایتا جو ہے وہ بڑھتے جاتا ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ آگے بھی یہ معاملہ بڑھتا جائے گا کئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہندو ہیں یا کوئی عیسائی ہیں یا دوسری مذہب ہیں وہ یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں جبکہ رپورٹ میں بھی یہی آیا کہ جو لوگ یہاں سے کافی سارے خاندان اور ہندو جو ہیں وہ ہمارے سندھ جو آپ بتا رہے ہیں جیسے سندھ میں بہت زیادہ ہندو تو وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا جلے گئے کہ یہاں تو نہیں کہ یہاں پر وہ ان کے اوپر کوئی سلوک اچھا نہیں کیا جاتا یا کوئی اس طرح کے کام تو نہیں ہو رہا یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو پوری ایک پروٹو گولہ حاصل ہے پھر ان کو آزادی حاصل ہے اور آپ مسجد کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر مساجد کا مارک ابھی بابری مسجد آپ دیکھیں کہ جو ہماری قدیم وہاں پر مسجد تھی تو اس کو جو ہے وہ شہید کر کے اس پر مندر بنانے کا جو پامجو انہوں نے انہوں نے شروع کیا ہے حالانکہ ہمارے اتر ان کے مندر بیسی ہیں جانگ بزار کے ساتھ ہی مندر ہے مندرگلی جسے بولتے تو وہاں پر بھی جامعہ مسجد بن گی اس طرح کی مثالیں تو پاکستان کے اندر بھی ہیں کہ یہاں پر بھی مندر کے راجت مساجد بنائی گئی ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ہر جو ملک ہے وہاں پر اپنے حساب سے وہ ساری سیٹنگ کرتے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کا کام دیا اگر ہاں وہ کہتے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا ہمارا انہوں نے مسجد بنائی طویل بحث ہے ہم پابری مسجد کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اچھا کام کیا غلط کام کیا اگر پاکستان میں بھی کوئی مندر گرا کر مسجدیں بنتی ہیں تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو ایک ورسہ دیکھیں یہ چیز ورسہ ہے تو ورسے کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ وہ ساری دنیا آ کر انہیں دیکھیں اور وہاں ہمیں دیکھیں کہ انہوں نے ورسے کی حفاظت کی مگلیہ دور مسلمانوں کا حکومت ہے انہوں نے وہاں پر حکومت کی حالانکہ تقریب سارے سانسو سال یا ایک ایزار کے قریب آتا ہے تو اس میں بھی دیکھیں آپ اندروں کو جو ہے وہ پورا خنانے پوری حفاظت ہی ہے اور اگر کوئی مسلمان بھی کوئی ظلم کارتے جو اس پر ظلم ثابت ہوتا تھا تو مسلمان ہی کو حکومت ہندیا پر تو ان کو بھی سزا دی جاتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتی ہیں اور جو ہماری اپنی مساجد باہم پر کی علمتلہ ہے واللہ اور دوسرے تو بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری مساجد اور ہماری مسلمانوں کا اسی طرح خیال رکھے جاتے ہیں ایک اور سوال ہے یہ بتائیں کہ جیسے یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے جو ہندو ہیں وہ مائگریٹ کر کے انڈیا جا چکے تو ہم ہمارے ذہن میں جیسے بات ہے یا ہمارا میڈیا بتاتا ہے یا جو بھی صورت ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا کبھی وہاں سے کوئی ہندوستان سے کوئی مسلمان پاکستان آیا ہو اور اس نے بولا ہو کہ میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتا وہاں میں اس öld ہے آیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے یہاں پر میرے علم میں یا بات نی ہے یہ ایک реالیڈی ہے ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا کہیں پر تو آپ ہجرت کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لگے کیونکہ مکہ کے لوگ انہیں بہت زیادہ عذیت دیتے تھے تنگ کرتے تھے تو اسی طرح اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تو انہیں چاہیے کہ وہ مائی گرنٹوں کے پاکستان ہم نے آج تک نہیں ویسے زنا کے پاکستان کوئی بھی جو اس طرح کا مسلمان وہاں سے آیا اور بولاو کہ جی انڈیا میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں میں نے جو کہہ دیا تھا جی اظہار میں نے کار دیا ویسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر برابوری کے حقوق ملنے چاہیے ہر جو بھی ہندو ہے حیثائی ہے جو بھی ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور انڈیا میں اگر مسلمان ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اب حالی میں ابھی زیادہ ارسن ہوا انڈیا کا جو دیارہ ادھر آیا تھا تو پائرس میں ہم نے اس کو واپس کیا دیگہ نا تو ان کو بھی چاہیے وہ اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی ان کا وہ اسی طرح کیا رکھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں لوگوں میں اتنا یہ باتیں نہیں ہوا پر انڈیا کے مسلمانوں پاکستان کے مسلمانوں انڈیا کے ہندو ہو یا آپس میں ان کے تعلقات بہت پاکستان سے بننے سے پہلے بھی یہاں پر ہندو رہتے تھے آپ کے سامنے یہ مندر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر بہت سارے ہندو تھے اور آپس میں بہت اتفاق سے اور پیار سے سارے رہتے تھے اب ایسی کیا باتیں ہو گئی ہیں کہ آپس میں اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں نفرت کو بہت دور کرنا چاہیے ہمارے آقا ایسا تو سامنے محبت کا پیغام دیا ہے تو اولیاء اللہ نے بھی یہی پیغام دیا ہے جن کے الحمدلہ ہم ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا سر کا میر بانی فرمائے ہمارے ملک پر بھی اور جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس طب کا بول بالا فرمائے بہت شکریہ اسلام علیکم سر آپ کا نام زفر اکبال آپ کا نام سر محمد یاسین ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں سر آپ میں پرائیوٹ جو کر ہوں سر آج اس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنا رہے ہوئی ہے کہ پاکستانی مسلمان اور انڈین مسلمان ان کا آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں ان کو رہنے کی اپنی مرضی ازادی اور دوسری چیزیں اور ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا کے مسلمان کو مرضی ازادی ہے وہاں پر مہنگائی بروزگاری اس طرح کی چیزیں دونوں مقصہ یہ ایک پروگرام ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر اقلیتوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باسیت مسلمان تمام مذہب کو ادھر ازادی ہے اور تمام مذہب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ مکمل ہے ان کو ازادی ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور انڈیا میں جو ہے وہاں پر بھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ گائے بگائے ہلکے بھلکے تو سب ہی جگہ پر کوئی کوئی تشروع ہوتے ہیں لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا وہ ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کی حکومت نے تو اس کی پارلیمنٹ بلکہ اس کے جو سپریم کورٹ وہاں پہ ان کے جو ملزمان تھے بابری مسجد کو شہد کرنے میں ملاوظ تھے ان کو بری کیا ہے ہمارے تو الحمدللہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا واقعہ ایک رحمی ارخان میں واقعہ ہوا تھا مندر کو آگ لگائی گئی تھی وہ گورنمنٹ نے اس کو بعد میں رینوویٹ ضرور کر دیا تھا لیکن لوگ پکڑے گئے تھے لیکن بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا لیکن ہو سکتا ہے یہ ہو میرے علم میں تو نہیں ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مندر کو آگ لگائی اس کو دوبارہ تعمیرات کیا گیا مکمل ہوا لیکن آج تک بابری مسجد کے بارے میں اس طرح کا کوئی انڈین گورنمنٹ نے یا انڈین سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آٹر نہیں کیا نہ ہی وہ اس کو دوبارہ تمیر کرنے کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر پہلے ایک مندر ہوتا تھا اس کے بعد میں مسجد بنے دی بابر کے دور میں اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے مندر تھا کیونکہ اس لیے یہ سارا کچھ دوبارہ انہوں نے مندر بھی تعمیر نہیں کیا وہاں پر اگر ان کی اگر یہی بات مان لی جائے تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں آپ سے کیا خیال ہے کہ وہ ان کو مکمل دور پر مذہبی ازادی ہے یا وہ کس طرح کی زندگی گزارے جو میڈیا آپ تک پہنچاتا وہ آپ صحیح طریقے سے بتائیں کہ کیا ہے آپ نہیں یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ مکمل ازادی ہے ہمارے ملک میں تو ہے انڈیا میں انڈیا کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں مسلمان تقلیمیں بھی ہو گئے جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت وہاں پر تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہاں پر مسلمانوں کی افادی طوری سے کام ہے وہ غلبہ دوسرے مذہب جو ہیں وہ ان کے پر کرتے ہیں وہ ہمیں میڈیا کے طرح پتہ چلتا نا ہماری ڈائریکٹ ان سے کبھی مسلمان سے بات نہیں ہوئی نہ ہی انڈیا سے کوئی مسلمان ایسا آیا ہے کہ جس نے آکر یہاں پاکستان میں بولا کہ وہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی تھی اور میں اس وجہ سے وہ انڈیا چھوڑ کے آئے ہوں اس طرح کا باقیات تو میرا حال پاکستان میں بھی نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے بلکل اوپر آپ کے مندر ہے اور ایک مندر ادھر بھی ہے یہ مندر یہاں سے ختم کیوں گے اس پر کبھی ہم نے غور کیا کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں انڈیا میں مساجد کی ضد دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں اس وقت انڈیا میں ہیں تو وہ ایک دیکھیں سیکلور ملک ہے ہم کہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی حقوق نہیں ہیں لیکن وہاں پر مسجدوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پر جو ہے وہ اگر دو مندر تھے یا تین مندر تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آپیں تھوڑا سا خیال ہی رکھنا چاہیے ہیں اس میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹیشن کے ٹائم ہے جو لوگ ادھر تھے وہ یا تو ادھر سے شفٹ ہو گئے یا ان کو یہ کہلے کہ پارٹیشن کے بعد میں جو ایک مردم شماری ہوئی تھی اس میں جو ہماری منورٹی تھی ان کی پرسنٹ ہے ٹونٹی سکس ہی ابھی جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً تین پرسنٹ رہ گئی وہ سارے کدھر گئے وہ ہوندے ہیں گئے تھے آتے ہیں یہاں پر ہندو آتے ہیں بلکل ہوندے ہیں گئے ہم نے دے دی ہے اس بائیس ہوئی کرا کے جانتے ہیں ہر خوڑوں کوڑوں کوڑوں لگنیوں لیکن ہمیں تو انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رہائش ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے وہ ہونے ہیں ہندو لوگ آتے ہیں یہاں پر عبادت کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں ویسے دیکھنے آتے ہیں میری اس بات کا تو جواب دینا کہ مینورٹی کی تعداد پاکستان میں کم کی ہوتی جاری ہے ٹونٹی سکھ پرسنٹ سے ٹری پرسنٹ رہ گئی ہے یہ صرف یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا ازادی ہے تو اگر ازادی ہے تو بندے کیوں بھاگ رہے ہیں اس میں یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں یہ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس ہنڈیا میں گئے ہیں انڈیا میں مسلمان کیوں بڑھ رہے ہیں وہ انڈیا میں ایک وہ اس لیہا سے تو ان کی اپنی عبادی بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کی عبادی ایک عرب سے زیادہ ہو چکی ہے ایک عرب نہیں ان کی عبادی تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کم رہ گئے ہندو جو سندھ میں بات اگر کریں تو وہاں سے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو کہ انڈیا شکت ہو گئے انڈیا سے یہاں مسلمان نہیں آ رہے کوئی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ایک دو دیکھیں بابری مسجد کے واقعے کے علاوہ ہمیں کبھی وہاں پر یہ نہیں سننے کو ملا کہ وہاں پر مسلمانوں کی مسجد کے اندر کوئی دھماکہ ہو یا کوئی اس طرح کی فائریں کے واقعات یہاں پر ہمارے یہاں پر یہ واقعات ختم ہی نہیں ہونے اس میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پور امن لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو تنگ کریں جہاں تک ہمارا ملک ہے پاکستان تو پاکستان میں یہ جو انتحاب صندی ہے یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے کسی بھی مذہب کا انسان ہو کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ دیشت کرتی ہو میں کسی کو جان سے مار دوں وہ بھی مذہب نہیں اجازہ دیتا تو میں تو یہ کہتا ہوں اسلام میں یہ چیزیں کیوں ہیں یہاں پر انتحاب پسندی زیادہ اسلام میں کیوں ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ اسلام میں نہیں ہے اسلام مذہب میں نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں نے بنا دی صرف یہ پاکستان میں ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کو کمدور کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مفادات ہیں ان کو ان کے مفادات ہیں پاکستان کو کمدور کرنے کے لیے اور اللہ کی مہربانی سے یہ دیشتگرد بھی ختم ہوگی اور پاکستان آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہے کہ میں صرف انڈیا سے نہیں کہتا ہمارے مطلب ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائیوں سبھی ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں اور ہیں بھی پوری دنیا ہوا سوسی طور پر ہمسائیوں کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں افغانستان سے بھی ہیں افغانستان سے تو صبح سے لے کے شام تھا کہ وہ ہمارے بارڈر پہ ادھر سے لو جاتے ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں وہاں سے آ کر یہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہمارے ملک میں وہ افغانستان سے ہی ہوتی ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہے جو دشمن ہے پاکستان کے وہ اپنے مفادات لیتے ہیں ان کو لوگ ان کو ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ایران نے ہمیں پتہ ہے آپ کو کہ اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے ہم جرمانہ پی کریں گے اگر ہم نے وہاں سے جو گیس پائپ لائن تھی وہ ختم کر دی ہے نا امریکہ کے پریشر میں آگے اس نے ہمیں ایک سال کا ٹائم دیا دوہزار چوبیس سال کا ٹائم دیا کہ اگر آپ نے پائپ لائن مکمل نہ کی تو میں آپ سے اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے وہ وصول کرو گا تو یہ تعلقات اچھے تو نہ نہ ہوئے وہ انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ وہ گیس بھی آئے گے انشاءاللہ ہی دائیں وہ گیس بھی آئے گا یہ حکمران تو نہیں لاسکتے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی حکمران لے کے آئیں یہ لا نہیں سکتے ہم یہ بھی نہیں دعوی کر سکتے آج بھی ہمارے تعلقات ایران سے اچھے ہیں اور ایران سے وہ جو ہے نا کہ ہم دباؤں میں آ جائیں گے امریکہ کے دباؤں میں ایسی بات نہیں ہوتی یہ پلیسی ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی اپنی پلیسی ہے جو پلیسی کے مطابق وہ بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا یہ بند کر دوں گا آپ ملک سے تعلقات آپ اگر بنائیں گے ایسی بات نہیں ہے ڈپلومیسی ہوتی ہے ڈپلومیسی کے ساتھ وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں اور شکریہ شکریہ